الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَانَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا مَّا سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے ہمارے بعض بھائیوں میں بہنوں میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ تو مالک ہے اور وہ مالک الملک حدود جلال ہے جو چاہے سو کرے ہم اس کے مملوک ہیں ہم نے اس کی بات ماننی ہی ماننی ہے اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں جہنم میں پھیک دے گا اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی بات مانیں یہ سوچ ایک ذہن میں ہوتی ہے پھر اس طرح سے اس سوچ کو لے کر جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز پڑتا ہے روزے رکھتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی سوچ اس طرح سے کام کرتی ہے جیسے دنیا میں کوئی شخص کوئی مالک ہے اس نے مزدور کو اجرت پر رکھا ہوا ہے مزدور کو اپنے اجرت کا لالک ضرور ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مالک کے ہاتھوں مجبور ہوں اور مجھ سے جو کام لیا جا رہا ہے اس کا فائدہ مالک کو پہنچے تھا مالک نے اپنے فائدے کے لیے مج اجتے استعمال کر رہا ہے اور اس کا نفع اس سے کہیں زیادہ اس کو ہوگا جتنا کہ مجھے ہو رہا ہے یہ ایک سوچ ہوگی ہے اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اسی طرح کی سوچ بات دفعہ انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے حکم دیا تو نے ماننی ہی ماننی ہے اس نے حکم دیا اس کی اپنی کوئی مسئلت ہوگی معادلہ اس کی اپنی کوئی غرض ہوگی کوئی مقصود ہوگا تو اس کے مطابق کام کر رہا ہے تیری تو یہ مجبوری ہے تو نے کرنا ہی کرنا ہے یہ اس کے دل میں ڈ تو مجبور ہے تو نے تو اس کی بات ماننی ہی ماننی ہے نہیں ماننے گا نہ مان کر تو کہاں جائے پھر یہ دنیا بھی مشکل ہو جائے گی آخرت میں بھی مشکل ہے اور آخرت کا عداء بڑا سخت ہے اس کا آخرت کے عداء پر بھی یقین ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے یہ سوچ نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اللہ نے اس کو اس لیے مجبور کیا کہ اس نے اللہ کی ماننی ہی ماننی ہے اور اس طرح سے مانن جیسے دنیا میں کوئی شخص اپنے مالک کی یا غلام اپنے آقا کی کوئی مزدور عجرت پر مزدوری کرنے والا اپنے آجن کی ماننے پر مجبور ہوتا ہے ایسا خطر نہیں ہے